کانگڑا جلہ کے شاہپر اپمنڈل کے مچھیال میں ایک ایسا حادثہ سامنے آیا کہ جس سے ہر کوئی دنگ رہ گیا ہے یہاں کے نواسی سنیل نام کے ایک بیٹے نے اپنے ہی پورو سینک پتہ کی خطیا کرنے کا آروپ لگا ہے جانکاری کے مطابق سنیل کمار افو ببلو رام نے اپنے پچتر ورش کے بزرگ پتہ کے چہرے پر بڑی ہی نردرتہ کے ساتھ تیج دھار ہتیار کا وار کر کے انہیں ادمرہ کر دیا اور جب انہیں اسپتال لے جایا جا رہا تھا تو ان کی موت ہو گئی پولیس نے دھارت 302 کے تحت معاملہ درج کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے جانکاری کے مطابق ریت بلوک کا مچھیال نواسی قریب 45 سال کا سنیل کمار افو ببلو رام اپنے ماتا پتہ کا اکلوتا بیٹا تھا پتہ خوشوال سنگ کیونکہ بھارتی سینہ سے ریٹائرڈ سینک تھے ان کی دو بیٹیاں اور سنیل کمار اکلوتا وارش تھا ایسے میں انہوں نے اسے بڑے ہی لاد پیار کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا تھا پرنتو پتہ خوشوال اپنے جیون بھر کی جمع پونجی بھی اسی کے نام کرنے والے تھے اتنا ہی نہیں تینوں بچوں کے ہاتھ بھی پی لے کر رکھے تھے مگر یہ بات الگ ہے کہ سنیل کمار افو ببلو رام کا اپنی ہی پتنی کے ساتھ من مٹاو چل رہا تھا اور عرصے سے دونوں الگ بھی رہ رہے تھے پڑوسیوں کے مطابق عالم یہ تھا کہ پتنی کے ساتھ چل رہے من مٹاو کی بدولت سنیل کمار کی منو دشا پر بھی گہرہ اثر دیکھ رہا تھا وہ نشے میں لط رہتا تھا حالانکہ جب بھی گلی کچھے سے گجرتا اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے بے حد ہی شالنتا سے وارتہ لاپ کرتا مگر اس کا ویوار بے حد چڑ چڑا تھا یہ سب جانتے تھے سو لوگوں بھی اس سے زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے مگر گھر پر عمونن ہلکی فلکی کلہ تو چلتی رہتی تھی مگر کبھی پڑوسیوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سنیل کمار اس حد تک جا سکتا ہے فلحال جس گھر سنسار کو اپنے وارش کے خاطر خوشحال تا عمر سوارتا رہا آج اس کا اپبھوک کرنے کے لیے نہ وہ خود بچے ہیں اور نہ ہی ان کا بیٹا کیونکہ فلحال ہتیا کے آروپ میں پولیس نے سنیل کمار کو گرفتار کر لیا ہے اور پتا خوشحال اس دنیا سے رکھ ست کر چکے ہیں آج دن میں پولیس تھانا شاپور میں سوچنا مجھے تھی کہ کوئی مار پٹائی ہوئی ہے یہاں پر تو اس کی پشتی کرنے کے لیے پولیس تھانا سے ہمارے کرمچاری یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر جب آئے تو آ کر کے انہیں دکھا کہ ایک بزرگ جو ہے گھر کے اندر گھالہ ستہ میں پڑے تھے اور ان کو جب تتکال ہسپٹل شیفٹ کیا گیا جہاں پر ان کو ڈیٹ ڈیکلیر کر دیا گیا تھا تو اس گھٹا میں جو مرتک ہیں ان کی پتنی کے بیان کے ادھر پر جو ہے ایف آئی آر درش کی گئی ہے آئی پیس کی دھارتین سو دوکھت ہے اور جو ڈیسیزڈ ہیں کھوشحال سنگھ ان کا نام ہے ان کے پتر کے خلاب جس کی عمر چھالیس برش ہے اس کے خلاب ہی جو ہتیا کا مقدمت دست کیا گیا ہے اور اس کو جب ہی پولیس توارا جو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور اس اندر میں ہماری پولی ٹیم ہیں پہئی اور اس معاملے کی جو تپتیش ہے وہ گہنٹا سکے جا رہے ہیں اور آگے جو بھی آگا میں کاروائی ہوگی اس کو بھی دین سار مل میں لائے جائے گا یہ معلوم کرنے کے کوشش کیلئے کی وجہ کے رہی ہوگی یہ اب اس طرح پر یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی ہمارا جنویشن شروع ہوا ہے تو اس طرح پر زیادہ کہنا ہو جتنا ہوگا